نہیں نہیں سر وہ بات ہی کچھ اور تھی سر کچھ لوگوں نے آپ کو امید جی میں امید بولتا تھا امید امید تو کسی نے مجھ سے آکی کہا ایک کہ آپ سرجی کو ملا ساؤت کا ملا کون سرجی ہے ہاں آپ کو سرجی نہیں مانوں اے اے ایک ڈیٹ ٹال مین اور امید جی آ رہے تھے وہاں سے میں نے کہا یار تو امید ہے سرجی کب سے ہو گیا ہاں ہاں we call him سرجی اور سب نے سرجی بھونا شروع کر دیا تھا تو میرے مو سے نکلا نہیں سرجی اس سرجی کا نہ نکلنا وہیں نکل گیا اس گروپ میں سے یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ کیا کسی کوئی آدمی اپنے دوست کو اپنے بھائی کو کسی اور نام سے پکار سکتا ہے ناممکن بات ہے میں نہیں کر سکا وہ اس لئے شاید پھر میرا ان سے وہ رابطہ نہیں رہا جو اس لئے خدا خدا گواہ میں میں نہیں تھا پھر گنگا جنرلہ سرسپتی میں نے عادی لکھی عادی چھوڑ دی پھر اس کے بعد کچھ فلمیں جو ہیں وہ آخر آخر کی جو میں نے نہیں لکھی چھوڑ دی وہ زمانے میں میں جب کلی بن رہی تھی میں آخری دن جب شوٹ کر کے وہاں سے نکلا تو میں نکل رہا تھا تو مجھے امیج نے آواز دیا کہا کہ تم ایک کام کرو تمہارا جاؤ تمہارا تو فیک اپ ہو گیا ہے تو تم پرسو اے واپس آ جانا ہے ہم لوگ یہیں پر تمہاری فلم کا آنانسمنٹ کر دیں گے بلکہ مہورت ہی کر دیں گے اب میں نے کہا اچھے بات اب اس سے پہلے میں نے ایک فلم بنائی تھی شما اس میں بڑی تکلیف ہی مجھے بہت تکلیف ہوئی کسی ایکٹر کو کبھی بھی پروڈیوسر نہیں بننا چاہیے جان لیوہ کام ہے خیر میں پرسو جانے کے تیاری میں تھا تو فون آیا ان کے بھائی کا امیتہ پیازیتہ بچن کا کہ ابھی آپ مجھ جائیے دا کو چوٹ لگ گئی ہے پیٹ میں میں نے کہا نہیں وہ کل شوٹ کر رہے تھے تو چوٹ لگ گئی ہے تو he's not well ٹھیک دو دن آوائیڈ کیا تھر ڈے جب ہم نے پلان کیا جانے کا پھر ان کا فون آیا کہ وہ یار وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے اور he's badly wounded so he won't be able to talk to you because he's gone into hallucination اور وہ پتہ نہیں کیا کیا آئے بانشاہ بک رہے ہیں تو میں گھرایا میں ان کے ساتھ فلائٹ سے ہاں پہنچا he was in a bad shape اور اس کے بعد وہ ہم ان کو بومبے لائے یہاں بریچ کینڈی میں ان کو اچھے ہوئے پھر وہ اندرہ اندرہ گانڈی کی assassination ہو گئی تو راجیو گانڈی جو ہے وہ ان کے سر پر حکومت آئی election ہوا تو ان کو بلالیا یہ جا کے جوائن کیا ان کو تو ایم ایل اے بن گئے ایم پی بن گئے ایم پی بنے وہاں سے line changes پھر نہیں پھر میرا ان سے جو ہے وہ وہ رابطہ نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا وہ میرا بلکل ایک دوست تھا یعنی لنگوٹیا یار جس سے کہہ سکتے ہیں موسیقی موسیقی